آب سوہل کی کہانی ہے اس کا نام ہے شرطیں شرطیں کچھ ایسی سخت نہ تھی پیاس کمرے میں نہیں آئے گی ماس کا تو پرشن ہی نہیں ٹھیک ہے اس نے کہا جیسے بغیر کچھ سوچے ہوئے معلوم نہیں یہ دونوں باتیں اس نے سنی بھی تھی یا نہیں شاید پوری بات سنے بغیر اس نے جلدی سے ہاں کہہ دیا تھا جس سے یہ پتہ لگی گیا تھا کہ وہ کمرہ جلدی سے جلدی حاصل کر لینا چاہتا ہے یہ بات چاچی کو بھی لگی تھی کہ شاید اس نے سنا نہیں کیا کہ اس نے سنا یا نہیں ہاں تو کہی دیا ہے اس نے ویسے آدمی ٹھیک ٹھاک ہی لگتا ہے اب اندر سے گڑ بڑ ہو تو کوئی کیا جانے کوئی من کے اندر تو جھاک کے دیکھ نہیں سکتا چاچی نے سوچا کوئی لڑکی تو بیانہ نہیں ہے وہ ہسی دو تھی بھگوان کی کرپہ سے اب اپنے اپنے گھر کیوں یہ سب سوچ کر ہی اس نے کمرہ دکھانے کا من بنا لیا پچھلے کی رائے دار نے بہت پریشان کیا تھا اسی لئے وہ ایک ایک بات سوچ کر کر رہی تھی ہوا یہ تھا کہ نام جاننے کے بعد اس نے کچھ پوچھا ہی نہیں تھا یہ بھلا مانوس پیاس کھائے گا اس نے سوچا تھا لیکن تیسرے دن جب گوش بھننے کی چھلمن سنائی دی تھی تو اسے بہت برا لگا تھا گوشتہ بھی آیا تھا لیکن کیا کرتی دو مہینے کی جمع رقم اور ایک مہینے کا ایڈوانس کرایا تو پہلے ہی لے چکی تھی ایک بار تو اس نے سوچا تھا کہ سارے روپے اس کے موں پر مار دے اور کہے چلتے بنو نہیں اٹھانا کرائے پر کمرہ مجھے لیکن اسی وقت اسے دو باتوں کا خیال آ گیا تھا اس نے کہہ دیا نہیں خالی کرنا کمرہ مجھے تو کیا کر لیگی یہ دور کی بات تو خالی بہانہ تھی وہ خود بھی جانتی تھی اصل بات تو بلکل دوسرے تھی بنیے کا پونے دو مہینے کا ادھار چکانے اور دوسرے چھوٹے موٹے خلچوں کے بعد اس کے پاس مشکل سے چھ سات سو روپے ہی بچے تھے اس لئے غصہ پی گئی تھی اور سوچا تھا اب تین مہینے تو یہ مسئبت بھگتنی ہی ہوگی کمرے کی طرف کا دروازہ اس نے اسی وقت بند کر دیا تھا جب اسے گوشت کی بو کا اندازہ ہوا تھا اور تھوڑی دیر بعد کھڑکی بھی وہ گندی سی بو تو اب نہیں آ رہی تھی لیکن وہ تھی کہ ناک بار بار اندر سے پہنچتی ایسا لگتا تھا کوئی بدبودار چیز نکھنوں میں چپک گئی ہو داینے ہاتھ کی چھنگری کڑوے تیر میں ڈبو کر اس نے نکھنوں میں چاروں طرف گھمائی تھی پھر لمبے لمبے ساس لیے تھے یہ جاننے کے لیے کہ بو اب تو نہیں آ رہی ہے سب ٹھیک ٹھاک لگا تھا اسے لیکن تھوڑی ہی تیر میں جیسے پھر سے کچھ سرسر آنے لگا تھا ناک میں اور کانوں میں چھنمن ہونے لگا تھا دیواروں اور دروازوں سے چھن کر آنے والی یہ آواز دھیمی تو تھی لیکن پھر بھی محسوس ہو رہی تھی رات کو کھانا بھی وہ نہیں کھا سکی تھی ایسا لگتا تھا جیسے گو بھی کے سالن میں کسی نے ماس ڈال دیا اور وہ بھی کچھا اگلے تین مہینے بڑی تنگی میں گزرے تھے ایڈوانس کرایا لینے سے انکار کر دیا تھا اس نے اس امید میں کہ دو مہینے بعد اس مصیبت سے چھٹی مل جائے گی کوئی لکھا پڑی تو ہوئی نہیں اس لئے وہ سمجھتی تھی کہ کرایا پورا ہو جائے گا اور میں آگے کے روپے نہ لوں گی تو وہ آپ ہی کمرہ خالی کر دے گا لیکن وہ ذرا تیڑا آدمی تھا پریشان کرنا تو اس نے اسی دن سے شروع کر دیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ بڑی بیٹی اور بچے آ رہے ہیں اب یہیں رہیں گے ہیدر آباد میں بچوں کی پڑھائی چوپٹ ہو رہی ہے ڈلی میں ساری کتابیں ہندی میں تھیں وہاں انگریزی کا زور ہے اور بچوں کو اتنی انگریزی آتی نہیں اس نے سمجھ لیا تھا کہ بیٹی بچوں کا تو بس بہانہ ہے اصل میں بڑھیاں مکان خالی کرانا چاہتی ہے اور کچھ نہیں ایک بار تو اس کا جی چاہا تھا کہ قیدے نہیں خالی کرنا مکان مجھے جو کرنا ہو کر لو لیکن پھر یہ سوچ کر چھپ ہو رہا تھا کہ جھگڑا بڑھا تو وہ اکیلہ پڑ جائے گا کولونی میں اس کا ساتھ بھلا کون دے گا پھر بھی پریشان کرنا اس نے اسی وقت سے شروع کر دیا تھا نل کی ٹوٹی کھول دیتا کہ ٹنکی کا سارا پانی بہ جائے اور آواز اچھی کر کے شکایت کرتا کہ چاچی اپنی تین چار بالٹیاں اور چوکے کے برطن بھر کے موٹر بند کر دیتی ہے کمرے کا دروازہ بار بار کھولتا اور زور سے بند کرتا رات کو باہر کے پھاٹک میں وہ تالہ ڈالنے جاتی تو کبھی کبھی بیچ و بیچ کھڑا ہوا ملتا وہ چابی ہاتھ میں لئے انتظار کرتی رہتی کچھ کہتی تو جواب دیتا ایک دوست آنے والا ہیں اس کا انتظار کرتا ہے لیکن کوئی آتا نہ جاتا بس ستانے کی بات ہوتی اور کبھی کوئی آ جاتا تو دو گھنٹے کی چھٹی ہو جاتی جلدی سونے کی عادت تھی لیکن تالہ ڈالے بغیر کیسے سو جائے کرسی پر بیٹھی آنکھیں ملا کرتی یہ تین مہینے بڑی مشکل سے کٹے ایک ایک دن کر کے لیکن کیا کرتی بیچاری کبھی اپنی حالت پر آس ہوا جاتے تو بابو جی سے کہتی جانتی تھی وہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن دکھ کا تھوڑا سا حصہ جیسے ادھر چلا جاتا وہ چپ چاب لیٹے تاکتے رہتے ہلے ڈولے بغیر غصہ کر کے وہ اپنے کو حلکان نہیں کرنا چاہتے تھے جانتے تھے کہ ذرا آسی گڑڑڑ میں ان کی سانس پھولنے لگتی ہے وہ اپنی بات دھوڑاتی پھر کہتے اس بار خالی ہو جائے تو پھر کمرہ کراہ پر نہ اٹھانا یہ سالے وہ چپ ہو جاتے اور سوچتے کہ پہلے کبھی ان کے موں سے ایسی بات نہیں نکلتی تھی اور اس کے سامنے تو بالکل نہیں پھر جملہ پورا کرتے سمجھتے ہیں ہزار بارہ سو دے کر خرید لیا ہے آگے کوئی آئے تو کہہ دینا خالی نہیں ہے یہ بات انہوں نے کہہ تو دی لیکن جانتے تھے ایسا ہو نہیں سکتا وہ بیمار نہ ہوتے پینشن کے روپوں سے جو چھٹکی کی شادی کے وقت اتہائی بیرز دینے کے بعد بس پہنے دو ہزار رہ گئی تھی کسی نہ کسی طرح کام چل جاتا لیکن اور اس کے بعد دماغ کے اندر وہ ساری باتیں ہونے لگتی جو برسوں سے ہوتی چلی آ رہی تھی سال میں ایک بار تو بیٹیاں آتی ہیں ان کے بچے بھی دو چار دن کے لیے داماد بھی آ جاتے ہیں یہ دو چار دن بھی کئی مہینوں کا حساب کربل کر دینے کے لیے جاتی ہیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہوتی اور دھیلے اسے پلنگ پر سے اٹھ جاتی ہیں اس نے کمرہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیا تو چاچی نے ڈرتے ڈرتے مسلدان جی سے کہا ڈرتے ڈرتے اس لیے کہ بابو جی کی بیماری شروع ہونے سے پہلے ایک دن دونوں کے بھی جھگڑا ہو گیا تھا اور تب سے باتچیت بن تھی لیکن سب کچھ بھلا کر وہ مدد کے لیے کھڑے ہو گئے ان کی دیکھا دیکھی دوار کا پرشاد جی گھر سے نکل آئے اور اس سے بیسم بیسی ہونے لگی تب کہیں جا کر کمرہ خالی ہوا لیکن پورے سوا مہینے کا کرایا مارا گیا اس کے بعد پورا مہینہ ہونے کو آیا اور کوئی کمرہ ڈھونتا ہوا نہیں آیا تو چاچی نے سوچا ٹولیٹ کی چھوٹی سی تختی مکان کے باہر لگا دے لیکن اس میں بھی تو روپے لگتے اور پھر اسے بنوانے کون جاتا بابو جی نے تو کئی مہینوں سے کھاٹ پکڑ رکھی ہے وہ اسی وہ دیڑ گن میں تھی کہ دو ہی دن بعد یہ آدمی کمرہ ڈھونتا ہوا آ گیا تھا کمرہ چودہ فٹ لمبا اور دس گیارہ فٹ چوڑا تھا غسل خانے کے لیے تھوڑی سی جگہ آنگن کی لے لی گئی تھی لیکن اس کا دروازہ اندر سے کھلتا تھا دیواروں میں دو علماریاں تھیں دوسرے کونے میں گیس کا سلنڈر رکھنے کے لیے جگہ بنی تھی اور چوڑا سا پتھر دو دیواروں میں اس طرح چن دیا گیا تھا کہ ڈھلا ہوا معلوم ہوتا اصل میں یہ جگہ چھت کے زینے کے نیچے کی تھی جسے کمرے میں شامل کر کے چھوٹا سا باورچی خانہ بنا دیا گیا تھا کمرے کی خوبیوں اور دوسری سہولتوں کے بارے میں اسے تفصیل سے بتایا گیا اسے یہ بھی بتایا گیا کہ آنگن کی رائے میں شامل نہیں ہے لیکن جانوں میں نہانے کے بعد اور ویسے بھی دھوپ کھانے کے لیے استعمال کیا رہا سکتا ہے اور گربیوں میں سونے کے لیے بھی لیکن پلنگ صبح صبح ہی اٹھانے نہ ہوگا ایسا نہ ہو کہ دن پر باہر ہی پڑھا رہے ہیں اور کوئی مہمان آ جائے تو کہے چاہے نہیں لیکن دل میں سوچے کہ کیسے پھوڑ لوگ ہیں پلنگ دھوپ میں پڑھا ہوا ہے اسے کیا معلوم ہوگا کہ یہ کام کرائے دار کا ہے جانے کین خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی اس نے پوچھا تھا رات کو سو سکتے ہیں نا یہاں ہاں ہاں کیوں نہیں لیکن پلنگ کا لفظ کانوں میں پڑھتے ہی اسے پوری بات یاد آ گئی تھی اور یہ بھی کہ اس کا دماغ اس وقت کئی بھٹک گیا تھا لیکن مچھر دانی کے بغیر کام نہیں چلے گا مچھر بہت ہے اور بڑے بڑے وہ ہز دیا تھا اس کی حسی میں چاچی کو خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی تھی اس نے بات صاف کر دی تھی یہ ریایت ہے ادھیکار نہیں کراہ دار اچھا ہو تو ہم اسے تکلیف ہونے نہیں دیتے لیکن بات صاف تھی اس نے سر ہلایا جیسے سب کچھ سمجھ گیا اور تھا بھی یہی یہ سغولتیں نہ ہوتی تو بھی وہ ساری شرطیں مان لیتا کیونکہ اس سے کسی ایسی جگہ کمرہ چاہیے تھا جہاں عزتدار لوگ رہتے ہیں یہ مجبوری تھی کوئی بتائے نہ بتائے پتہ چل ہی جاتا ہے اس نے سوچا اس کے چہرے کے بولے پن کو چاچی نے مسکرات سمجھا ایسی مسکرات جسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بات اسے کچھ اچھی نہیں لگی اس لئے اس نے وہ ساری شرطیں دھورا دی جنہیں وہ پہلے ہی مان چکا تھا اس بار بھی یہی ہوا تھا جس چیز کو چاچی بڑی رکاوٹ سمجھ رہی تھی وہ اس کے لئے کچھ تھی ہی نہیں گوشت وہ کھاتا نہیں تھا اور پیاس کی بو اسے بہت بری لگتی تھی بجلی اور پانی کے پیسوں کی بات بھی تائے ہو گئی پچھلے کی راہدار کے تجربے کی وجہ سے وہ ایک ایک بات گھما پھرا کر دو دو بار کر رہی تھی سب میٹر لگا ہے لیکن حساب خالی میٹر کے سوئیوں سے نہیں ہوگا ریلٹ جو بھی ہو اس پر ٹیکس بھی لگتا ہے اور ٹار ٹوٹ جائے یا اور کچھ ہو جائے تو بجلی ٹھیک کرنے والا پچاس سے کم نہیں لیتا اور پھر پانی کا موٹر چلانے میں بھی تو بجلی خلچ ہوتی ہے جب موٹر چلے تو دیکھ لو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سوئی کو پیچھے سے دوڑا رہا ہو کوئی بات کہو ماننے میں زیادہ دل نہیں لگاتا چاچی نے سوچا فورا نامی بھر لیتا ہے کہیں کوئی گھر بڑ تو نہیں پچھلا والا بھی تو جب کمرہ رونتا ہوا آیا تھا کیسا سیدھا لگتا تھا کیا کرے کیسے دل میں گھس کر اپنی آنکھوں سے سپر دیکھ رہے کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آئی تو اس نے ایک اور طرح سے آجمایا پتائی بس سال بار ادھر ہی کرائی تھی لیکن پچھلا والا کراہدار سٹوپ پا کھانا مناتا تھا اس لئے کونہ کالا ہو گیا پورا کمرہ پیلا پیلا جلدی نہ ہو تو دس پندرہ دن رک جاؤ پتائی کرا دن کہنے کو تو اس نے یہ بات کہہ دی تھی لیکن دلی دل میں ڈر رہی تھی کہ کہیں ہاں نہ کر دے پورے کمرے میں سفیدی کرانا پڑی تو کئی دنوں کا کراہ مارا جائے گا ایڈوانس تو وہ دے دے گا لیکن اس سے تو بہت سے دوسرے کام کرانے وہ سپ رہ جائیں گے سفیدی کرانے کی بات سن کے وہ کچھ سوچنے لگا تھا اسے کچھ کچھ الجن میں دیکھنا ویسے تو چاچی کو اچھا لگا لیکن انہیں ڈر بھی محسوس ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ جہاں رہتا ہو وہاں سے نکالا جا رہا ہو ایک بار تو اس کا جی چاہا کہ گھما پھرا کر پوچھ لے لیکن پھر سوچا گھر آئی لکشمی کو ٹھکرانا بھگوان کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور سب باتیں تو تیہ ہو گئیں تھیں بس کراہ کا اصل معاملہ رہ گیا تھا یہ سوچ کر کہ اسے کمرے کی جلدی ہے اس نے ذرا چالاکی دکھائی دو سو بڑھا دی اور ایک بات ایسی کہی جو تھی ہی نہیں پچھنا والا چودہ سو دیتا تھا بجلی پانی الگ لیکن مہنگائی ہر دن بڑھ رہی ہے کراہ پندرہ سو ہوگا اور تین مہینے کی جمع رقم دینی ہوگی رہنے کے لیے کوئی چاہے آئے کسی تاریخ کو کراہ داری پہلی ہی سمانی جاتی ہے اور اسی دن کراہ دے دیا جاتا ہے یہ جو بائے ہاتھ کا چوتھا مکام ہے اس نے دو گھر ادھر ادھر کر دیئے وہ تو چار مہینے کی جمع رقم لیتے ہیں لیکن ہم کو دوسرے کی پریشانی کا خیال بھی رہتا ہے چاچی نے کہا اور سوچنے لگی کہیں زیادہ تو نہیں کہہ دیا کہیں ایسا نہ ہو ہتے سے اکھڑ جائے تھوڑی نرم پڑ گئی جب بھی کوئی کمرہ خالی کرتا ہے تو جمع رقم لٹا دی جاتی ہے اسی وقت خرچہ تھوڑی کی جاتی ہے الگ رکھی رہتی ہے لیکن کوئی لکھا پڑی نہیں ہوگی اپنے جھوٹ پر اسے خود لجا آئی لیکن اس نے اپنے آپ کو سمجھایا سوا مہینے کا کرایا تو پچھلے والے نے داب لیا اور اتنے دن کمرہ خالی الگ پڑا رہا چار ساڑھے چار ہزار کا نوستان تو ہو ہی گیا پیسے نہ بڑھاؤں تو کیا کروں جو کرزہ چڑھ گیا ہے کہاں سے ادا کروں گی اور میں گائی تو ایسا لگتا ہے ہر دن بڑھنے لگی ہے قرآنہ کرایا ٹھیک ٹھیک بتا دیتی تو بھرا کون وہ سو روپے بڑھاتا نوجوان کو اس نے اوپر سے نیچے تک دیکھا یہ معلوم کرنے کے لئے کہ اس کی باتوں کا کیا اثر ہوا ہے تو اسے اپنے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پائے ڈر گئی کہیں اس نے دل کی بات تو نہیں جان دی اور اسی خیال سے بہانہ بنا دیا ابھی آئی بابو جی سے پوچھنوں آج کل ذرا بیمار ہے ویسے کچھ کہتے نہیں لیکن بتانا تو چاہیے ہی کہیں یہ نہ سوچیں کہ سب تہہ کر لیا وہ مجھے کچھ بتایا بھی نہیں اندر جانے لگی تو بولی ارے آپ کھڑے کیوں ہیں مونڈے پر بیٹھ جائیے اور دروازہ کھول کر غڑا پچندر چلی گئی بابو جی کو بتانے کی بات تو بس بہانہ تھی پہلے ایک کمرے میں گئی پلنگ پر بلاو کا پیٹی کوٹ پڑا تھا انہیں تیہ کیے بغیر ہنگر پر ٹانگ دیا بابو جی کے کمرے میں جھاکا سو رہے تھے دوا کی شیشی سرانے لڑک گئی تھی میز پر رکھ دی کلینڈر میں تاریخ دیکھی سترہ تھی سوچا ابھی آ گیا تو تیرہ دن میں اگلے مہینے کا کراہ بھی مل جائے گا خوش ہوئی اور باہر آ کر مسکراتے ہوئے وہ بولی پندرہ سو ٹھیک ہے نا تم چاہو تو جمع رقم ابھی دے دو سامان لے کر آنا تو ایڈوانس دے دینا بجلی پانی کا حساب تو مہینے کے آخر میں ہوتا ہے اس نے جیب سے نوٹ نکالے نوٹ سو سو کے تھے پہلے تیس گنے سر اٹھا کر چاچی کی طرف دیکھا پھر پندرہ اور گنے اور اس کی طرف بڑھا دی اتتے بہت سے روپے چاچی کے ہاتھ میں آئے تو اندر کی خوشی چھپانا ان کے لئے مشکل ہو گیا لیکن انہوں نے زور لگا کر اسے دل کے آس پاس سے آگے بڑھنے نہ دیا بڑی محنت کرنی پڑی لیکن کام ہو گیا کل شام میں یا پرسوں آؤں گا تو ایڈوانس دے دوں گا کراہ داری پہلی تاریخ سے شروع کرتی ہیں آپ یا اس دن سے جب معلوم نہیں تھوڑی دیر پہلے کی بات اسے یاد نہیں رہی تھی یا ریایت چاہتا تھا لیکن چاچی کے دل سے خوشی کی لہریں باہر نکلنے کو اتنی بیتاب تھی کہ وہ انہیں روکتے روکتے کہی ہوئی بات بھول گئی اور بولی پہلی سے کیوں اس دن سے جب کراہ دار آتا ہے کراہ لگے گا پھر کچھ سوچ کر بولی ویسے تو کمرہ آج سے تمہارا ہو گیا جب بھی تمہارا جی چاہیاؤ بھگوان جانے پچھلے سے میں نے اسی لئے انکار کیا تھا کہ تم آنے والے ہو اس نے بھولا سا جھوڑ بولا چلیے یہی سہی تو چابی لے دے جاؤ چابی کا کیا کروں گا اسے رہنے دیجئے اپنے پاس اس نے کہا اور نمستے کہہ کر چلا گیا اس کے بس میں ہوتا تو سامان لے کر اسی دن آ جاتا لیکن کئی کام نمٹانے تھے کچھ لوگوں کا بزلی کا سامان جو اس کے پاس مرمت کے لئے تھا واپس کرنا تھا ایک تو شام کو آئے گا دو کو کئی دن پہلے آ جانا چاہیے تھا لیکن وہ جانے کیوں نہیں آئے تھے اور وہ قیمتی لہمب اور باہر کا ٹرانزسٹر محلے میں کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے گھر میں کام کا سامان تو کم تھا لیکن کارٹ کبار بہت تھا اسے بھی ٹھکانے لگانا تھا اور پھر کچھ لوگوں سے پیسے بھی تو حصول کرنے تھے اس وقت وہ جس مکان میں رہتا تھا تھا تو پرانا اور مرمت تو دور کی بات سفیدی بھی برسوں سے نہیں کرائی تھی مالک مکان نے لیکن تھا بڑا اس ایسے تین کمروں کے برابر یا شاید اس سے بھی بڑا قرائداری قرآنی تھی پتا جی کے زمانے کی اور اس نے مالک مکان کے کہے بغیر قرائے بھی بڑا دیا تھا اور خوش بھی تھا لیکن یہ بات سال دیر سال ادھر کی تھی اب تو وہ اسے توڑ کر تین دکانیں نکالنا چاہتا ہے پرانے شہر میں تو گلیوں میں بھی دکانیں ہوتی ہیں خود چلتی ہیں اس لئے بس یہی رٹ لگایا تھا کہ مکان خالی کر دو محلے والے اس کا ساتھ دے رہے تھے لیکن اصل معاملہ کچھ اور تھا ہوا یہ تھا کہ وہ پولیس کی نظروں میں چڑھ گیا تھا سرور سے اس کی جان پہچان کیسے ہوئی یہ تو اسے یاد نہیں لیکن ہو گئی گہری دوستی اور وہ چوری میں پکڑا گیا محل اس کے پاس سے برامت ہو گیا تو ایک دن اسے بھی پولیس نے چوکی پر بولایا اور اس کے بارے میں پوچھتاش کرتی رہی اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا اس دن لیکن پولیس والوں نے اس کا گھر دیکھ لیا اور جب دیکھوں وہ موٹھا چلے آتے مانگے نہ مانگے دس بیس لے کر ہی ٹلتے اور سب سے بڑی بات کیا کہ انہیں بار بار دیکھ کر موٹر سائیکل پر وہ خود کالونی میں چاچی کے مکان کے سامنے رکھے تو دفتروں سے لوگوں کی واپسی کے وقت ہو چکا تھا کالونی کے کئی لوگ تو جیسے اسے دیکھے بغیر گزر گئے لیکن دوچاہ نے رفتار دھیمی کر کے دیکھا بھی اور پاس پڑوس کے کئی مکانوں میں رہنے والوں کو معلوم ہو گیا کہ چاچی کے اہان نیا قرائدار آ گیا ہے کالونی کی بات تھی کسی نے کوئی خاص توجہ نہ دی بھلا یہ کون پوچھتا کہ آنے والے کا نام رام ہے یا رہیم دیکھنے میں بھلا مانوس لگتا تھا دن میں اکثر باہری رہتا لیکن سورٹ دوپتے آ جاتا کبھی کبھی ایک آر دوست بھی ساتھ پہ مرتا کبھی یہ ہوتا کہ کوئی دوست رات میں رک جاتا ہسی تھٹا ہوتا رہتا ایک دن چاچی کو کیاری میں چھوٹی سی بوتل ملی اٹھا کر سنگی تو بری سی گوہ رہی تھی اچھا تو نہیں لگا لیکن اس نے سوچا ان دنوں دس میں ایک دوی ایسے ہوتے ہیں جو یہ شوق نہیں کرتے ہمیں کیا پھر ایک دن چاچی نے دیکھا کہ ایک عورت اس کے پیچھے پیچھے کمرے کی طرف جا رہی تیس تیس چلتی ہوئی گیٹ اور اس کے کمرے کے بیچ کے چوڑے راستے میں اس سے برا لگا لیکن کچھ بولی نہیں سوچا جب چلی جائے گی تو پوچھوں گی لیکن ٹی وی کے سیڈیل میں جو وہ بڑے چاو سے دیکھتی تھی اس رات کچھ ایسا الٹا پلٹا ہوا کہ وہ بہت سی باتیں بھول گئی ان میں اس عورت کی بات بھی تھی پھر کئی دن بعد اس نے صوبہ صوبہ ایک عورت کو اس کے ساتھ باہر جاتے ہوئے دیکھا معلوم نہیں وہی تھی یا کوئی دوسری اب اسے سچ پر بہت غصہ آیا اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ پوچھے کی ضرور لیکن وہ جب بھی دکھائی پڑتا اور یہ تقریبا ہر دن ہوتا اس سر کو ذرا آسا جھکا کر نمستے کرتا ہس کے اس کی طرف دیکھتا اور کوئی کام تو نہیں چاہ چاہی سڑک پارتا کہ آبازار یا کہیں اور جا رہا ہوں کچھ چاہیے ہو تو لا دوں کہتا اور وہ عورت کے بارے میں پوچھنے کا کام اگلے دن کے لئے اٹھا رکھتے ہیں لیکن کچھ دنوں بعد اسے یاد بھی نہیں رہا کہ عورت کے بارے میں اس کا غصہ اور قرائے دار سے پوچھنے کا ارادہ ٹی وی سیریل کے ہیرو کے کیا سے کیا ہو جانے میں کہیں علچ کر رہے گیا ہے یا دن بھر کے چھوٹے بڑے کاموں اور بابو جی کی بیماری میں بھلا ایسے میں اسے یہ خیال کیسے آتا کہ اس سے پوچھنے کی بعد کہیں قرائے کے پندرہ سو پانی بجلی کے دو سو روپے میں علچ کے تو نہیں رہ گئی ہے اور اسے کچھ بھی تو یاد نہیں رہ گیا تھا نہیں تو وہ شاید پتہ لگانے کی کوشش کرتی کبھی کبھی یہ بھی ہوتا کہ وہ آٹھ آٹھ دردر دن کے لئے چلا جاتا کبھی پوچھتی تو کہتا گاؤں سے لگیا تھا ایک آتھ بار بتایا کہ کسی کام سے کانپور گیا تھا جانے سچ کے جھوٹ اس سے کیا پوچھتی کراہ وقت پر دیتا ہے کبھی آنا کانی نہیں کرتا کہیں گیا ہوا ہو اور تاریخ نکل جائے تو روٹتے ہی دیتا ہے چھما کیجئے چاچی دیر ہو گئی ایک بار نہیں کئی کئی بار کہتا اور کبھی کئی دنوں کے لئے باہر جانا ہوتا گھنٹی کمی بجاتا ہے پہلے دروازے پر دھب دھب کرتا ہے کوئی جواب نہیں ملتا تو دھیدے سے پکارتا ہے کمی چاچی کمی ماتا جی شاید تیہ نہیں کر پایا ہے کس نام سے پکارے یا پھر بھول جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ رسوئی میں جو باہر کے دروازے سے ذرا دور سرنگ کی طرح ہوتی ہے اور نہ یہ دھب دھب سنائے دیتی ہے نہ اس کے آواز پہنچتی ہے تب گھنٹی بجاتا ہے لیکن ایسے جیسے بٹن پر ہاتھ دھوکے سے پڑ گیا اور اس پر بھی کوئی جواب نہیں ملتا تب کہیں جا کر بٹن پر ذرا دیر تک انگلی رکھتا ہے تب تو کھیشتی ہوئی تیز آواز پہنچی جاتی ہے چاہیں جہاں بھی ہوں کھوڑیے سپڑ سپڑ کرتی ہوئی جا کر دروازہ کھولتے کھولتے پوچھتی کون ہے تو وہ سامنے کھڑا ہوا نظر آتا ہمیشہ کی طرح سر جھکا ہوئے بولتا کیوں نہیں رہے وہ ایسے پوچھتی جیسے ڈاٹ رہی ہیں جب آپ وہ تب بھی نہ دیتا اس لی وقت چاہچی کی نظر اس کے ہاتھ تو پڑتی جس کی ایک انگلی میں ستلی میں بندی ہوئی چابی چھول رہی ہوتی ابھی ایک ہفتہ ادھر تو آیا ہے پھر چل دیا جی ماتا جی وہ کہتا وہ ایسا ہے کہ چٹھی آئی ہے پھوپا جی کی تبدیل خراب ہے چٹھی تو تیری کئی دنوں سے آئی نہیں چاہچی کہتی ہے وہ ماتا جی یہ ہے کہ چٹھی ایک دوست نے دی ہے وہ کچھ اس طرح من مناتا کہ سچی بات جھوٹی معلوم ہونے لگتی دو دو پتوں پر چٹھی مگاتا ہے وہ اسے چھڑتی ہے یا خود ہی مزا لیتی ہے وہ ماتا جی ایسا ہے کہ جہاں پہلے رہتا تھا وہاں آئی تھی دوست نے لے لی تھی کب لٹے گا دس دن میں ماتا جی وہ سر جھکایا جھکایا ہی بتاتا مطلب یہ کہ پندرہ دن لگیں گے وہ کوئی جواب نہیں دیتا لیکن جیسے ہی دیکھتا کہ دروازہ اندر سے بند کرنے کے لئے چاہچی ہاتھ بڑھا رہی ہے کمرے کی چابی آگے بڑھا دیتا خطرے کی پہلی گھنٹی اس دن بجی جب دو کانسٹیبلوں نے آ کر پوچھا للے یہی رہتا ہے وہ یہ نام نہیں جانتی تھی بلکہ سکھ پوچھئے تو کوئی نام ٹھیک سے نہیں جانتی تھی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی اس کی یا ارے کہاں چلا اور ذرا دیکھ تو لے کوئی آیا ہے یا اسی طرح کی کسی اور نام سے کام چلا لیتی تھی اس لئے اس نے کہہ دیا للے تو یہاں کوئی نہیں رہتا لیکن جب انہوں نے شکل صورت اور ایک آدھ اور پہچان بڑھائی تو اس نے ہاں کہہ دیا چھپانے کی کوئی بات تھی بھی نہیں وہ آیا تو اس نے بتا دیا بولا سرور پر ڈھونڈ رہے ہوں گے جا کے بتاؤں میں نے اسے کئی مہینے سے دیکھا بھی نہیں یہ سرور کون چاچی نے پوچھا اور اسے کچھ کچھ شک بھری آنکھوں سے دیکھا پہلی بار پہلے میرا دوست ہوتا تھا پھر پتا لگا کہ گڑھ بڑھ ہے تو میں نے ملنے جلنے چھوڑ دیا اس نے بتایا ایسے جیسے کوئی خاص بات نہ ہو اور ابھی آتا ہوں کہہ کر چلا گیا تھوڑی دیر میں لوٹ بھی آیا لیکن اور کچھ بتایا نہیں چاچی نے پوچھا بھی نہیں پھر ایک دن پولس نے باقاعدہ چھاپا مارا دونوں بکسوں کے کپڑے لتے نکالے جھاڑ جھاڑ کروں نے دیکھا گلاس کٹوریاں تک اٹھا اٹھا کہ ادھا ادھا پھیکی معلوم نہیں کیا ہوا کہ بھری بالٹی پیچھے کے آنگن میں لڑکا دی چاچی نے جو دروازے کا پٹ تھوڑا سا کھولے دیکھ رہی تھی آواز ذرا ہونچی کر کے کہا بھائیہ پانی نے تمہارا کیا بھگاڑا تھا بڑی بڑی موچوں والے سپاہی نے دیکھا تو ذرا آسا گھور کر لیکن بولا کچھ نہیں ایسے بن گیا جیسے کچھ سنائی نہ ہو یہ سلسلہ کوئی گھنٹے سفہ گھنٹے چلتا رہا پھر وہ ان کے ساتھ جانے لگا تو گیٹ سے ذرا پہلے رکھ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا جیسے اسے معلوم ہو کہ چاچی وہاں ہوگی اور یہ ٹھیک بھی تھا گوپہلا وہاں کیسے نہ ہوتی اسے دیکھتے ہی آگے کی طرف بڑھا پہلے تو اس نے کمرے کی چابی دی پھر جیب سے روپے نکال کر گنے وہ روپے دیکھ نہیں رہی تھی لیکن نظر پڑھی گئی ہزار ہزار روپے کے تین نوٹ تھے تین چار پانچ پانچ سو کے اور تھوڑے سے سو سو کے ہاتھ دس رہے ہوں گے پھر سارے بڑے نوٹ چاچی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا یہ تین مہینے کا ہے سو کم ہے بعد میں دے دوں گا یا بھی دے دوں اس نے اپنے ہاتھ میں سو سو کے چار پانچ نوٹوں کی طرف دیکھا وہ سناٹے میں آگئی کچھ بولتے نہ بنا لیکن ہمت پورے بدن سے بٹوری اور آہستہ سکار روپے کی ضرورت تجھے نہیں ہے تو سارے روپے دیے جا رہا ہے لے یہ روپے رکھ لے جانے کس وقت پیسی ضرورت پڑھ جائے تیری جمع رقم تو ہے میرے پاس پیسی کی ویسی رکھی ہوئی ہے وہ ایسا ہے چارچی کے روپے میرے پاس ہیں اور وہاں روپوں کا کیا کروں گا انہوں نے روک لیا اسے سپاہیوں کی طرف آنکھیں تھوڑی سی موڑی تو کھانے کو دیں گئی ویسے اس کا ذمہ تو کسی اور نے لے رکھا ہے اس نے رسان سے کہا ہمیشہ کی طرح سر جھکایا جھکایا آنکھیں ملائے بغیر موچوں والا سپاہی افسر کی نظریں بچا کر اب مسکرہ رہا تھا چارچی نے سوچا کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے جس طرح بات کی تھی اس سے وہ اور دوسرے سپاہی کچھ نرم پڑ گئے تھے اب ان کے چہروں پر تناؤ نہیں تھا اور پانچھوہ وہ تو افسر تھا بس حکم چلاتا نہ تھا جیبوں کی طرح شیلو یہ کاغذ کیسے ہیں ان پر کیا لکھا ہے اس قطعہ کونہ پھٹا نہیں ہے پھڑا گیا ہے کیا کہا میں نہیں جانتا کیسے پھٹا کوئی بات نہیں ہم پوچھ لیں گے اس کے چہرے پر تناؤ پہلے بھی نہیں تھا اور اب تو وہ ایک آت بار ہز دیا تھا اور اسے ہستا دیکھ کر باقی سپاہی ذرا کھل کر مسکرانے لگے تھے یہ سوچے بغیر کے صاحب دیکھ نہ لیں لیکن وہ اسے لے گئے باہر کی کمر کمر اونچی دیوار پر ذرا آسا جھت کر چاچی نے سڑک پر دیکھا تو وہ سب باتیں کرتے جا رہے تھے اس نے بھی دیکھا ہوگا اس نے سوچا یہی سمجھا ہوگا کہ پولس والے اس کے دوست ہیں اس نے خود کو اتمنان دلایا پھر بھی اندر دل کے بلکل اندر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے پرچ رہا ہے پرچے جا رہا وہ آیا نہیں دو تین دن تک تو ایسا انتظار رہا کہ کہیں ذرا دا سے کھٹ ہوتی تو وہ سمجھتی کہ گیر اسی نے کھولا ہے پھر پانچ چھے دن ہو گا ہے تو چاچی نے اپنے آپ کو سمجھا دیا جاتا ہے تو پندرہ دن تو لگاتا ہے اس نے سوچا پولس والوں کے ساتھ گیا ہے تو کیا ہوا کیا وہ اسے مار ڈالیں گے ایسا بھی اندھیر نہیں ہے تھوڑا سا اتمنان اور تھوڑی سی پریشانی اس کے دل میں ساتھ ساتھ آتے اور ایک ساتھ جیسے نکل جاتے سینہ بھائیں بھائیں کرنے لگتا لیکن مہینہ اوپر ہو گیا تو اندھیرہ بڑھنے لگا اس نے اندھیرے پر آخری رام بان مارا بھگوان تو ہیں کچھ دن اور نکل گئے ایک دن شکلہ جی کی نوکرانی نے جو دیکھنے آئیتی کے بڑی خالی اس کے مالک کیا نہیں آ رہی ہے یا اور گھروں کا بھی یہی حال ہے یہ جاننے کے بعد کہ رات ہوتی تو چاچی کے یہاں بھی اندھیرہ پڑا ہوتا لوٹتے زمیں ایسے پوچھا جیسے ابھی ابھی خیال آیا ہو پیچھے کا کمرہ بند ہے کیا کراہدان خالی کر کے چلا گیا نہیں خالی نہیں ہے وہ ہے کہیں گیا ہوا ہے کیوں کیا ہوا اس نے ایسے پوچھا جیسے اسے کچھ پتا ہی نہ ہو کوئی بات نہیں چاچی دو دن ادھر ایک آدمی کمرے کے لئے پوچھا تھا میں برطن مان رہی تھی باہر بمبے پر سو میں نے کہہ دیا پتہ لگا کر دو تین دن میں بتاؤں گی شاید آ جائے میں نے سوچا پتہ کروں یہ کہتی ہوئی وہ چلی گئی نوکرانی کی ہوشیاری پر چاچی نے دلی دل میں ہسنا چاہا لیکن ہسی آئی نہیں وہاں اس کے لوٹ کے نہ آنے کی پریشانی پہلے ہی سے بیٹھی ہوئی تھی پھر بھی اس نے اپنے آپ کو بیل آیا اس بار تھوڑے زیادہ دنوں کے لئے کہیں چلا گیا ہوگا یہ بات آواز کے بغیر چاچی نے رک رک پل دھورائی لیکن یہ بھی سمجھ رہی تھی کہ ایسا ہے نہیں وہ جھوٹ بول رہی ہے کسی اور سے نہیں اپنے آپ سے پھر جب دس بارہ دن اور نکل گئے تو جھوٹ پونٹ کا یہ سہارا بھی اس کا ساتھ چھوڑنے لگا ہو سکتا تھا کہ یہ دن کچھ اور کھی جاتے لیکن اب اسے لگتا کہ پاس پڑوس کے لوگوں کی آنکھیں ہر وقت اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہیں خود اس کے بارے میں نہیں للے کے بارے میں وہ خود اپنی آنکھوں میں چور بنتی جا رہے تھے تھوڑے دنوں بعد ترہ ترہ کی باتیں اسے سنا کر کہی جانے لگیں کہی جاتی ہیں تو دوسروں سے لیکن اس طرح کہ وہ سن لے کوئی کہتا جیب کت رہا تھا پولیس والے ایسے ہی تھوڑی آئے تھے چھاپا پڑا تھا چھاپا مال بھی برامت ہوا جبھی تو پکڑ کر لے گئی تھی کوئی اسے کچھا بنیا ان گروہوں سے جوڑ دیتا اور راجو کی اممہ نے تو وہ کہہ دیا کہ کسی کے کہنے کے لئے کوئی بچائی نہیں آنکھیں نہیں دیکھیں کیسی لال لال تھی ایسی آنکھوں والوں کے دیئے جان لینا کوئی بات نہیں ہوتی میں نے تو سنا ہے صبح نہیں لے کر لوگوں کو صاف کر دیتا تھا جتنے موں اتنی باتیں بلکہ جتنے موں اس کی دگنی باتیں پہلے اس طرح کہ کوئی بات سنتی تو وہ ہسنے کی کوشش کرتی تھی اب یہ کوشش بھی اس نے چھوڑ دی تھی پھر اسے لگا کے لوگوں نے ہار مال لیے کئی دنوں سے اس نے کچھ نہیں سنا تھا اس سے اسے تھوڑا سا اتمنان سا ہوا تھا تب ہی اتمنان کی ایک اور بات ہو گئی بابو جی نے ایک دن کہا میں آج تبیت بہال ہے جی چاہتا ہے باہر نکل کے دس بیس قدم چل کے دیکھوں بہت دن ہو گئے گھر سے باہر نکلے ہوئے کھاٹ پکڑے کتے دن ہو گئے اکوان نہ کرے تم کھاٹ پکڑو روک تو جی کے ساتھ ہوتا ہے ایسا کرو باہر تخت پر لیٹر ہو میں بچھاؤنا بچھا دیتی ہوں کھلا آسمان ہرے بڑے درخت لوگوں کو آتا جاتا دیکھو گے تو اچھا لگا یہ کہہ کر چاچی مڑی ہی تھی کہ اس نے آواز دے کر روک گیا تخت گھر کے اندر بھی بچھا ہے میں ذرا سڑک پر چل کر دیکھنا چاہتا ہوں کہیں جانا تھوڑی ہے تین مہینے ہو گئے رکشہ ٹیمپو بھی نہیں دیکھا بس مکڑ کے مکان تک جا کر لوٹ آؤں گا چھنگو کی دکان تک چاچی مسکرائی کم شرمائی زیادہ اس نے گھور کے دیکھا لیکن اس میں شرارت بھی شامل تھی ایسے کیا دیکھ رہے ہو سچ مچ جی کر رہا ہو تو خواہ بہر لیکن کیول کچھ لینے جا رہے ہو تو بیکار تھکنے سے پائدہ میں منگوا دوں گی اس نے کہا اور موں ذرا سا پھیر کے دھیرے دھیرے ہسنے لگی اس وقت اس کی حسی میں شرارت ہی شرارت تھی میں سوچتا ہوں وہی آؤں اس نے بالوں میں انگلیاں پھیر کر انہیں کچھ برابر کیا ہوای سلپر کونے میں رکھ کے باہر جانے والی چپل پہن لی اور ابھی آیا کہتا ہوا گیٹ کی طرف پڑا وہ دروازے کے پاس سے اسے دو تین مقام اندھر تک دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ کتنے دن بعد ایسا ہوا ہے کہ من ہلکا لگتا ہو جیسے اسے پکڑ نہ لیا تو ہوا کے ساتھ اوپر اور اوپر اور اوپر اڑ کر ایک دم ناشتے لگے گا اس وقت للے کا خیال اس کے آس پاس بھی نہ تھا لیکن دو تین ہی دن بعد تنو کی اممہ نے اتار پھر چھر دیا چاچی چاچی ورمہ جی کو کہیں سے پتہ لگائیں کہ للے کو پہلے بھی جیر ہو چکی ہے ہمیں نہیں معلوم وہ چپ رہی یہ بات وہ سچ مچ نہیں جانتی تھی ہو سکتا ہے یہ بات سچ ہو اس نے سوچا اور تنو کی اممہ کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے اس نے کچھ سنائی نہ ہو لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں تنو کی اممہ نے ایک اور تیر مارا یہ سوچ کر کے اپنے نشانے پر ضرور لگے گا لیکن جملہ پورا چاچی کو یہ بات معلوم تھی لیکن بلکل اسی طرح جیسے سب جانتے ہیں کہ سڑک کے کنارے بڑے بڑے پیڑ لگے ہیں پھر بھی ان کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں جب تک اسے تھوڑی دیر کے لیے لودھوپ سے بچنا نہ ہو یا ایک دم زوردار بادش نہ ہونے لگے یہ بات نہ اس نے بتائی تھی نہ میں نے پوچھی تھی چاچی نے سوچا اور تنو کی اممہ کی طرف کچھ اس طرح دیکھنے لگی جس سے وہ جو چاہے سمجھ لے جانتی ہے نہیں جانتی لیکن خود وہ ایک بات جانتی تھی یہ عورت پاس پڑھو اس کے ایک کے گھر جا کے ادھر ادھر دیکھ کے کوئی سن تو نہیں رہا ہے راست کی یہ بات کانوں میں منڈل ضرور دیں گی اور اگلے دو تن دنوں میں ہوا بھی یہی تھا سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ للے مسلمنٹا ہے اور اپنا نام چھپا کے سال بھر سے چاچی کے کمرے میں رہ رہا ہے للے کا خیال تو اس کے دماغ میں اس وقت بھی جھولتا رہتا تھا جب وہ سمجھتی تھی کہ اسے بھولے ہوئے لیکن ادھر ایک اور طرح بھی اس کے بارے میں سوچ تھی تین مہینے کے ایڈوانس کرائے کی بات اس نے اس در سے ایک آتھ بار کہہ دی تھی کہ لوگ نئے کرائے دار لے کر نہ آنے لگے لیکن جمع رقم کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا اور اب تین مہینے پورے ہونے کو تھے اس کے بعد کوئی نیا کرائے دار آ گیا اور وہ بھی کالونی کے کسی جاننے والے کو اپنے ساتھ لے کر تو وہ کیا بہانہ کرے گی اور شاید دل کے کسی کونے میں خیال بھی تھا کہ جانے اب جو آئے وہ سترہ سو دیکھے نہ دے لیکن یہ خوف ابھی پریشانی نہیں بناتا سات آٹھ دن تو باقی تھے دھیرے سے کسی نے دروازہ تھپت پایا آواز کچھ پہچانی پہچانی سی لگی لیکن اس نے اس سے زیادہ کچھ نہیں سوچا اور کہا کون ہے رے اور پھر تخت سے اٹھ کر دھیرے دھیرے باہر کے کمرے کی طرف پڑی پھر دروازہ کھولا اور اونچی آواز میں بولی ارے تو للے سامنے کھڑا تھا سر چھکایا ہوئے ہمیشہ کی طرح ایک تھیلہ خات میں تھا دوسرا جو ذرا بھاری معلوم ہوتا تھا اس نے فرش پر رکھ دیا تھا پاسی میں ایک پوٹلی تھی اس میں شاید آٹا تھا چاجی کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا پوچھے کیا نہ پوچھے پہلی چیز جو اس نے سوچی وہ تھی کہ اب کسی نے پوچھا تو کیا سکوں گی یہ کمرہ خالی نہیں ہے وہ آ گیا ہے بلکہ نہ بھی کسی نے پوچھا تو بھی ایک ایک کو بتاؤں گی اس کا جی چاہا کہ اتنے دنوں کی ساری دوبیدہ ایک دم انڈیل دے لیکن جملہ جو اس کے موں سے نکلا وہ سیرہ ساتھا تھا بہت دن لگا دیئے کہاں گھنٹا پھر تارا کہیں نہیں چاچی کانپور چلا گیا تھا وہاں ایک آدمی کے پاس بیس ادا روپے تھے اس ہی گیا تھا تو اب کانپور اتنی دور ہو گیا اس نے کہا پھر سوچا یہ اس کی بات کا جواب نہیں تھا اور پوچھا تو روپے مل جائے پوچھنے کو تو اس نے بات پوچھ لی لیکن یہ بھی سوچنے لگی کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ایڈوانس کے لئے یہ بات پوچھ رہی ہوں پھر بھی وہ پریشان نہیں ہوئی سچ پوچھئے تو اس کا موقع ہی نہیں ملا اتنی بہت سی چیزیں دماغ میں گسی جا رہی تھیں بہت تیزی سے کہ کوئی بھی ٹک نہ پاتی تھی وہ دیکھ بھی تو سب کچھ جلدی جلدی رہی تھی کپڑے ساپ سترے اور اچھے پینے تھا جوتا بھی چمک رہا تھا اور بدن پر تھوڑا سا ماس بھی چڑ گیا تھا خوشیوں نے بھی جیسے ایک دم دھاوہ بول دیا تھا اس کے صحیح سلامت لوٹ آنے کی خوشی اور سب سے زیادہ اس کی کیا وہ ان سے جو ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے کہہ سکے گی یہ ہے للے وہ لوٹ آیا ہے تم لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے دیکھو اسے جیل سے کوئی ایسا چکرہ چپڑا ہو کر نکلتا ہے اسی وقت اسے ایک اور خیال آیا اور یہ ایسا تھا کہ اسے نہال کر گیا ان خوشیوں میں قرائدار للے کی واپسی کی خوشی کہیں نہیں تھی چارچی اس خوشی میں نہا گئی پور پور بھیگا پھر بھیگا پھر بھیگا پھر سوکا خیال آیا ہے کہ کھڑا وہ شاید اس لیے ہے کہ چابی تو میرے پاس ہے ماتے پر دیرے سے ہاتھ مار کر بولی میری تو مت ماری گئی ہے اتی دیر سے تجھے کھڑے رکھے ہوں ابھی چابی لائی یہ کہتے ہوئے گھر کے اندر چلی گئی تھوڑی دیر بعد پیچھے کے آنگن کی طرف کے دروازے پر تھپ تھپ ہوئی چارچی لکھی وہ سامنے کھڑا تھا کرتا پیجاما پہنے اور سوسوں کے نوٹوں کی گھڑی ہاتھ میں لیا چارچی نے روپے لیے لیکن موہ ایسے بنایا جیسے للے اسے کوئی بہت خراب سے چیز دے رہا ہو پھر سے خیال آیا ہے کہ شاید دل کی بات اس تک نہ پہنچی ہو اور پوری طرح وہ دل کی تھی بھی نہیں اس لئے اس نے لفظوں میں کہہ دی جب آیا اسی وقت کیوں نہیں دے دیا تھے اتنی دیر کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ ہسی ساید بتا روپے تجھے کٹتے ہیں باہر بھی لٹاتا ہوگا جانتا ہے ایک پیسہ کیسی مشکل سے کمائے جاتا ہے ایک دوست کے پاس اب کہیں سے کچھ اور نہیں ملنا ہے تو آگے کیا کرے گا آگے محنت کروں گا کماؤں گا جیسے اس لپڑے میں پھسنے سے پہلے کماتا تھا لپڑے ایسا لفظ چارچی نے اس کے موہ سے پہلے کمی نہیں سنا تھا اتنے دنوں میں بدل تو نہیں کیا اس نے سوچا لیکن کچھ کہا نہیں وہ سمجھا بات ختم ہو گئی ہے اور یہ ٹھیک بھی تھا اس نے موڑتے ہوئے تھا سو روپے باقی کے بھی ہیں جانتی ہوں جانتی ہوں ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ مسکرائی پھر بولی لیکن اس سے کام نہیں چلتا میری سن جرح رسان سے اس نے چانچی کہتا ہے موڑتے ہوئے چھپکے سے آنکھیں اوپر کی جیسے چوری کر رہا ہوں میں کہتی ہوں رسان سے سن تھوڑی دیر ناک پر مکھی بیٹھی رہ لے دیتا تین مہینے کے تو نے ابھی دیئے ہیں میرے پاس تھوڑے سے پہلے کے بچائے ہوئے بھی ہیں اب تو میری فکر نہ کرنا اپنے سارے روپے کام میں لگا دے چاہیے ہوں تو یہ بھی لے لے وہ اپنی جگہ جم کے کھڑا ہو گیا جیسے کوئی لمبی بات سننے کے لئے تک یار اس نے چاچی کو آنکھ ملا کے دیکھا لگتا تھا اس نے ایسی میٹھی بات بہت دنوں سے نہ سنی ہو پھر ذرا سا آگے بڑھا چاچی کا دائنہ ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں لیا ایک ہاتھ سے اسے دیرے دیرے سہلانے لگا پھر کہا ماں چاچی کے لئے یہ بات بالکل نہیں تھی ایسی جو وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی وہ اچھا ہے یہ وہ جانتی تھی لیکن اتنا اچھا ہے یہ اسے نہیں معلوم تھا اس نے یاد کرنے کی کوشش کی لیکن اسے یاد نہیں آیا کہ اس کے کسی چھوٹے نے اس کے ہاتھ تو کبھی اتنے پیار سے چھوٹا ہو اس کا جی چاہا کہ وہ رو دے لیکن وہ رو ہی نہیں وہ جانتی تھی کہ اس کی آنکھ سے ایک بھی آنسو ٹپکا تو وہ پھوٹ پڑے گا اس نے دیرے دیرے پلکیں اٹھائیں للے کا چہرہ ستا ہوا تھا ہلکا نیلا کچھ کچھ کالا جیسے کانسے کا بنا ہو پھر بھی اس میں وہ بھولاپن تھا جو اسے اچھا لگتا تھا اور جیسے دیکھنے کے لئے وہ اس کی نظریں چھوٹا کر کبھی کبھی اس کی طرف دیکھ لیا کرتی تھی اس نے دیرے دیرے چاچی کا ہاتھ چھوڑا اتنے دیرے دیرے کہ اس میں کئی منٹ لگ گئے کئی منٹ اور لگ گئے تب کئی وہ چاچی کا ہاتھ چھوڑ پایا پھر دونوں لوڈ گئے وہ جانتا تھا کہ اندر جا کر چاچی روئے گی کچھ ایسی ہی بات شاید چاچی نے بھی سوچی تھی اندر کے کمرے سے خانسنی کی آواز سنائی دی ایک بار دو بار تین بار خانسی تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کیا ہوا کہتے ہو وہ تیزی سے لپکی بابو جی خانستے خانستے تنگ آ کر پلنگ پر بیٹھ گئے تھی سر آگے کو چھوکایا تا وہ خانستے تو خادی کی بنیائن کی نیچے سے پسلیاں دھوکنی کی طرح پھولتی سمٹتی دکھائی پڑتی خانستے تھم گئی تو اس نے انہیں ہاتھوں کا سہارا دیکھ دھیرے دھیرے لٹا دیا تکیا جو ایک طرف کھسک گیا تھا برابر کرنے لگی تو اس کے نیچے سے دو بیڑیاں جو بندل کی شاید آخری تھی اور دیا سلائی پر نظر پڑی چپکے سے ہسی اس سے چھپا کر اور جھوٹ موٹ کے غصے سے بولی میری کبھی مانی ہے جو اب مانو گے میں جانتی ہوں یہ کیسے آئی ہے شیلیندر موسیٰ کا پوتا کبھی کبھی انگریزی کے دو اکشہ پڑھنے آتا ہے اسی سے مانگاتے ہو اپنے جی کا خیال نہیں کرتے وہ مسکرائے اور اوپر سے ہستے ہو یہ نہیں سوچتے کہ اچھے ہو جاؤ گے تو ایک دو بچوں کا ٹیوشن کر کے دو پیسے کمال ہوگے گھر کے دس کام نکلیں گے یہ سن کے بھی وہ مسکرائے تو اس کی ممتہ آہستہ آہستہ جاک پڑی اور وہ اس کے ماتے پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیلنے لگی اس کی انگلیاں گھنے بالوں میں اولچ کر کنگا کرنے لگیں اس نے آنکھیں کھول دی ٹھٹوڑ کر تکیے کے نیچے سے دونوں بیڑیاں نکالی مانچس کے ڈیبیاں بھی اور دونوں چیزیں اس کی طرح بڑھا دی لے انہیں پھیک دے وہ ہسی بلی کی توبہ کتے دن کی ہے اب اس نے آنکھیں چھت کی طرف سے آہستہ آہستہ ہٹا کر اس کے چہرے پر گھوڑو دی خاموشی سے اسے دیکھتا ہے ایسا لگا جیسے کچھ ٹوٹ کے بکھر گیا بولا تھوڑا اپنا بھی خیال کیا کرو پولو کی اممہ کیا حال کا رکھا ہے تنے اپنا اس نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن بالوں میں اولچی ہوئی اس کی انگلیاں دھیلی پڑھنے لگیں وہ سمجھ گیا کہ اندر اندر رونا شروع ہو گیا ہے اس وقت اس کا ایک بھی بول غضب ڈھا سکتا ہے اس نے آنکھیں بند کر دی اور ذرا سی دیل میں وہ انگلیاں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے گھنے بالوں کی رکاوٹوں کو رنگتی ہوئی ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی اب ایک جگہ ٹکی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے بے جان سوکھی اور سخت پہنیاں تیز ہوا کے جھوکوں میں اپنی ہی طرح کی سوکھی کاٹے دار جھاڑیوں میں اولچ گئی چاچی نے اپنی انگلیوں کو جن پر وقت نے ہلکی ہلکی لکیلے ڈال دی تھی بالوں سے آزاد کیا اور اٹھتے ہوئے لمبی سی سانس لے کر بولی کتنی بار کہا پولو کی اممہ مت کھا کرو اور باہر نکل گئی وہ پاٹو پاٹ کھلے ہوئے دروازے سے اسے دیکھتا رہا اور جب وہ سیدھے ہاتھ کے کمرے کی طرف موڑی تو اس نے اپنے آپ کو پیچھے پیچھے جانے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایک لفظ بھی بولے بغیر پھوٹ پھوٹ کر رونے سے بڑی مشکل ضرور کا اب اس کے ہونٹ ہل تو رہے تھے لیکن مون سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی اور ایسا لگتا تھا جس سے وہ بس اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو اب وہ بکسہ کھولے گی پلاسٹک کی تھیلی نکالے گی اس میں کاغذ کی کئی پرتوں میں تیک یوئی پولو کی تصویر نکالے گی اور اسے اس سمائے تک دیکھتی رہے گی جب تک آنکھوں کا ایک ایک آنسو سوکھ نہیں جائے گا پھر اسے اسی طرح کاغذ کی پرتوں میں رکھے گی دھیرے دھیرے جس میں بہت سمیہ لگ جائے گا کاغذ میں تصویر لپیٹے کی پھر لپیٹے کی پھر کھولے گی پھر لپیٹے کی بار بار یہی کرے گی پھر آنکھیں بند کر کے بھگوان کی مورتی کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اس نے ایک تھنڈی ساز بھری آنکھوں کے کونوں پر ہلکا سا بوجھ محسوس ہوا اس نے سوچا چھو کر دیکھے کیا ہے لیکن پہچان لیا انہیں پہنچا نہیں بس کروٹ لے لی اور ایک ہاتھ سے تکیہ ذرا اوپر سرکا دیا آنسووں کو گالوں پر دھیرے دھیرے بہہ کر بستر میں جذب ہونے دیا ان پر لیٹوں گا تو بدن کو تھنڈک ملے گی اس نے سوچا اور پھر بند آنکھوں کی پرچھائیوں کی طرح جانے کیا کیا سوچتا رہا اسے خود بھی پتا نہ تھا کہ ذرا کی ذرا میں ایک پرچھائی دوسری پرچھائی کا روح کیسے دھال لیتی ہے اور پھر تیسری کا پھر چوتھی کا ہر پرچھائی جب آتی ہے تو لگتا ہے صدا کے لیے آئیے اور جب چاہتی ہے تو اپنا کوئی نشان بنے ہی چھوڑتی سب کچھ کتنی جلدی بگڑ جاتا ہے اور جب بننے پر آتا ہے تو اس میں بھی دیر نہیں لگتی چاچی کے ہاں اس وقت بننے کی باری تھی للے لوٹ آیا تھا اس نے ایک نہیں تین مہینے کا ایڈوانس کرایاں دے دیا تھا کولونی کے آس پاس کے مکانوں میں سب کی زبانوں پر تالے پڑ گئے تھے اس لئے وہ کچھ زیادہ ڈر رہی تھی ایک دن در وہ خالی بیٹھی ہوئی تھی کچھ بھی نہیں کر رہی تھی اور کچھ کیے بینا یوں ہی بیٹھے رہنا اسے ٹی وی تک دیکھنے سے اچھا لگ رہا تھا جانے کیسے اسے خیال آیا ہے کہ اب للے کے ہاں اس کے دوستیاں نہیں آتے وہ خود بھی کہیں آتا جاتا نہیں اور جانے کی ایسی ضرورت پر جائے تو گھنٹے دو گھنٹے میں لوٹ آتا ہے کبھی کبھی ایک چھوٹا سا جھولا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جسے لپیٹ کر وہ ہاتھ میں دبا لیتا ہے لیکن جب لوٹ کے آتا ہے تو چھوٹی موٹی چیزوں کے وزن سے جھولا کبھی ایک طرف کو چھکا ہوا لگتا ہے کبھی دوسری طرف کو اس میں کوئی بری بات نہیں تھی یہ سب اسے ایسے یاد آ رہا تھا جیسے آپ کے سامنے کوئی سفیق پردہ ٹھنگا ہو اور اس پر ترہ ترہ کی پرچھائیاں ایک کے بعد ایک آ رہی ہوں یہ ساری پرچھائیاں ایسی تھی کہ اس کا دل اور ہلکا ہوتا جا رہا تھا اندر سے کوئی اتنی خوش تھی کہ اگر اس عورت کی پرچھائی بھی آ جاتی جو ہر دن کا اولٹی سی بھی باتیں کہتی تھی جیسے دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا تھا تو وہ اسے بھی خوک کر کر چھٹک دیتی اگلے دن اسے ایسا لگا جیسے کمرے سے کچھ کھٹ پٹ کی آواز آ رہی ہے اس نے ٹیلی ویجن بند کیا اور کان لگا کے سننے لگی یوں ہی بس یہ جاننے کے لئے کہ وہ کیا کر رہا ہے جاسوسی کرنے کی کوئی بات نہیں تھی اس میں اسے لگا جیسے کسی سخت چیز میں کیل ٹھونکی جا رہی ہے کچھ نہ جانتے ہوئے بھی اسے ہی اچھا لگا اپنا کام شروع کر دیا اس نے منی من میں اس نے سوچا اور چوکی پر لیٹ گئی ذرا سختانے کے لئے صبح سے چوکا باسن کرتے کرتے تھک گئی تھی یہاں کے ہوگئی ابھی جھپکی نے پہلی پہنگی لیتی کے پیچھے کے دروازے پر ہلکی سی تھپ تھپ ہوئی اس کی ٹانگ دوسری ٹانگ پر سے نیچے لڑک گئی جاگ گئی وہی ہوگا اس نے سوچا اور اٹھتے ہوئے کہ کیا ہے کچھ چاہیے کیا ہتھوڑی ہوگی چاچی ہے کیوں نہیں پھر تیرے پاس بھی تو ہے ہر وقت کھٹ کھٹ کیا کرتا ہے ہاں چاچی ہے وہ ہسا لیکن چھوٹی ہے مجھے اس ہی کی ضرورت پڑتی ہے ذرا رکھ دیتی ہوں ہتھوڑی نے کر آئی تو اس نے دیکھا نیم پلیٹ اور ذرا بڑی کیلیں اس کے ہاتھ میں تھی اس کا کیا کرے گا اچھی کو تو لگانا ہے لوگوں کو بتانا بھی تو ہوگا کہ یہاں بلی کے سامان کی مرمت ہوتی ہے نیم پلیٹ اس کے لئے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں ہوگا اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کہے پس ہمیشہ کی طرح سر جتا ہے کھڑا رہا دو ڈھائی منٹ پھر بہت سے ہمت بٹرل کو بولا اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی چاچی چاچی بھی سب پٹائی ہوئی تھی لیکن کچھ تو کہنا تھا تو بھول گئی ہوں گی لیکن نیم پلیٹ کیسے لگے گی اس نے کچھ جواب نہیں دیا کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں لوٹ گئے دو منٹ کھڑے نینے کے بعد اس نے بھی دروازہ بند کر دیا کچھ سمجھ میں نہ آیا تو تخت پر بیٹھ گئی کچھ اچھا نہیں لگا تو پھر سے لیٹ گئی دیرے دیرے چلتے ہوئے پنکھے کے پر گننے کی کوشش کرنے لگی جانتی تھی کہ تین ہیں لیکن کچھ تو ہونا چاہیے کرنے کے نہیں پھر بیٹھ گئی ذرا دیر بعد اٹھی اور پنکھا تیز کر دیا کچھ دی رہی پھر رسوی میں چلی گئی وہاں سے نکلی تو فریش سے کچھ نکالتے نکالتے ذرا دوسری طرف مو کر کے بولی ہاتھ تم اٹھ کر دھو گے یا میں دھلا دوں کوئی جواب نہیں ملا کھانا کھاتے کھاتے بابو جی نے پوچھا للے نے ایڈوانس کے روپے دے دیئے ایڈوانس کے روپے وہ تو اسی دن دے دیئے تھے جب آیا تھا اور وہ بھی تین مہینے کے کیا ہوا تھا کچھ بتایا نہیں پوچھا تھا ہاں بتایا تھا کہتا تھا انہیں بھی تو دکھانا ہوتا ہے کہ کچھ کرتے ہیں اسی دن شام کو اس سے کہہ دیا تھا جاؤ اب ضرورت نہیں اتنے دن کہاں لگا دیئے اس نے اسی دن لوٹ آتا تو ترہ ترہ کی باتیں نہ ہوتی کہتا ہے روپوں کا انتظام کرنے چلا گیا تھا روپے ہیں بھی اس کے پاس اب اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہے اپنا کام انہوں نے اتنی حیرت سے اونچی آواز میں کہا کہ حالق وہ نوالہ خس گئے چاہچی نے جھٹ سے پانی کا گلاس مو سے لگا دیا نوالہ نیچے اترا تو انہوں نے سینی خس گا دی اور دھولانے کے لئے حال بڑھا دیا وہ سوچتی رہ گئی کہ نیم پلیٹ کے بارے میں کچھ پوچھے بابو جی سے وہ بیمار نہ ہوتے تو اسے کسی کے کہنے سننے کی فکر نہ ہوتے اس دن وہ اسی دیڑ گن میں رہی کیا کرے کیا نہ کرے کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا اگلے دن جیسے ہی اسے کنڈے میں تالہ لٹکا کر باہر دادے دیکھا تو پوچھا کیا خفا ہے رہے وہ ہسا کیوں کیا ہوا اچھا اچھا چھوڑ بتا کیا نام لکھے گا نیم پلیٹ پر للے پھر ہسا سر نیچے کیے کہ چاہچی یہ تو گھر کا نام ہے میں کیا جانوں تُو نے بتایا ہے ہی نہیں اس نے پورا نام بتایا یہ تو بہت صاف ہے اس نے سوچا اسی وقت اسے ایک ترکیب سوجی ہے اس نے کہا تو کوئی دوسرا نام نہیں لکھ سکتا جیسے کام کرانا ہوگا وہ آئے گئی اس نے کوئی جواب نہیں دیا خاموش کھڑا رہا ہلے ٹھولے بغیر پھر بولا یہ کیسے ہوگا چاہچی میں اپنا نام کیوں چھپاؤں یہ پہلی بار تھا کہ اس نے چاہچی کی کوئی بات ماننے سے انکار کیا تھا ساپ ساپ نہیں گھما پیرا کر وہ بھی کیا کہتی چپ چپ کھڑی رہی اسے دیکھتی رہی تھوڑی دیر بعد وہ بولا تو میں دوسرا کمرہ ڈھونڈ لوں چاہچی اس کا بھی اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا گمسم کھڑی رہی وہ باہر جانے کیلئے مولنے لگا تو اس نے کہا للے ابھی کمرہ نہ ڈھونڈنا میں پوچھ کے بتاؤں گی یہ بات تو بالکل نہیں تھی اب تک تو وہ سارے فیصلے خود ہی کرتی تھی اس نے سوچا کس سے پوچھے گی پتی دیو سے وہ کہیں گے جیسا تجھے اچھا لگے پاس پڑو اس کے لوگوں سے تب تو کمرہ ڈھونڈنا ہی چاہیے اسے چاچی کی حالت میں بڑا دکھ ہوا کیا کرے بیچاری دو ایک بیٹے ہوتے ایک ہی ہوتا میاں بیمار نہ ہوتا پیسے ہوتے دو چار آگے پیچھے پھلنے والے ہوتے تو اتنی لاچار نہ ہوتی وہ اس کی حالت جانتا تھا اسے معلوم تھا کہ وہ مگر مجھ سے بیر نہیں مول لے سکتی دونوں ایک ساتھ مڑے آنکھیں ملائے بغیر دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے سے خفا نہیں تھا ہاں دکھی ضرور تھے دونوں اور یہ دکھ انہوں نے ایک دوسرے کو دیئے تھے اپنی محبت سے اپنی مجھپوری سے برائی تو اچھائی سے اکثر ٹکراتی ہے اور اچھائی برائی سے بھی لیکن اچھائی اچھائی سے ٹکرا جائے ٹکرا نہ جائے تو الگ الگ راستے پکڑ لے تو کیا ہوگا ان کے بیچ یہ شاید پہلی بار رکھا تھا اور دونوں کو ہی دکھی کر گیا تھا پانچ سے دن بعد محمد لطیف نے دو رکشوں میں اپنا سامان لادا اور کمرہ خالی کر دیا چاچی خاموش کھڑی تھی چہرہ پیلا ہو رہا تھا اور جب وہ پیر چھونے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے اس کے آگے چھکنے لگا تو چاچی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا نہیں للے نہیں اس نے روکا لیکن للے نے اس کے پیر چھوئی دیا للے وہ کچھ نہ بولا بیٹے ماں وہ موڑی اندر جانے کے لیے وہ سمجھ گیا نہیں چاچی نہیں میں جا تھوڑی رہوں آتا رہوں گا تم سے ملنے اپنے پاس رہنے دے جب ضرورت پڑے گی لے لوں گا اب جانے دے اس نے چاچی کی طرف دیکھے بغیر کہا سل جھکائے جھکائے موٹر سائیکل گیٹ سے باہر کی کنکھیوں سے ایک بار اس کی طرف دیکھا رکشے روانہ ہو گئے وہ ان کے ساتھ تھا دیرے دیرے موٹر سائیکل چلاتا ہوا چاچی دیرے دیرے چل کر گیٹ تک آئی آہستہ سے اسے کھولا دو قدم آگے بڑی اور چھوٹے سے قافلے کو دیکھتی رہی دیکھتی رہی جب تک وہ سڑک پر باہر طرف موڑنا گیا دروازہ بند کر کے چاچی سیدھے ہاتھ کے کمرے میں کس گئی بکس کھولا تیہ دلتا ہے کاغذ میں لپٹی ہوئی تصویر نکالی دیکھتی رہی پھر بولی تُو نے للے کے آنے کا انتظار کیا نہ اس کے جانے کا وہ اپنی خوشی سے نہیں گیا ہے تجھے کیا مجبوری تھی جانے کی پاس کی دیوار پر ہاک پڑ گیا سمالہ مل گیا گرتے گرتے بچی سٹول پر بیٹھ گئی جانے کب تک بیٹھی رہی